خبر دے آپ کو شہدرہ چوک امامیہ کلونی میں جیٹی روڈ پر تین گھنٹے سے ٹرافک جیم ہے گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت آپ ناظر مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹرافک جیم ہے بمپر ڈو بمپر ٹرافک جیم ہے اور شہدرہ چوک امامیہ کلونی میں جیٹی روڈ پر تین گھنٹے سے ٹرافک برے طریقے سے جیم ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ مجاہد شیخ سے جی مجاہد بتائیے گا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے ٹرافک جیم کی آدھکے جی لاہور میں جو ٹرافک جام ہوتی ہے تو اس کی وجہ یا تو اعتجاد یا کسی قسم کا دھرنا ہوتا ہے لیکن جس جگہ سے شہدرہ چوک امامیہ کلونی میلو لمبی کتارے ہیں اور وہ رشتہ تین گھنٹے سے عوام جو ہے وہ لمبی کتاروں میں پرسی ہوئی ہے یہاں پر کوئی وجہ نہیں ہے لیکن بے ہنگم ٹرافک ہونے کی وجہ سے شہدرہ اور مامیہ کلونی پر روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک کا یہی حال ہوتا ہے اور اگر روزانہ کی بنیاد پر اس طرف آپ اس شام کے وقت جائیں تو نہ تو آپ لاہور سے باہر جا سکتے ہیں اور لاہور میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس نیلو لمبی لائن کے بغیر لاہور میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور ٹرافک پولیس کی جانت سے پچھلے دنوں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کے خاص کر شہدرہ کے علاقے میں جو ہے وہ ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے اضافی ٹرافک وارڈن جو ہیں وہاں پر دائنات کیے جائیں گے لیکن اس پر عمل درامت بھی نہیں ہو سکا ہے پچھلے تین گھنٹے سے یہ لمبی کتارے جو لاہور نے اس کی سکرین پر دیکھی جا رہی ہیں یہ بشتہ تین گھنٹے سے اسی طرح سے لمبی کتارے ہیں لیکن ان کو رما دما رکھنے کے لیے نہ تو ٹرافک وارڈن ہم اس وقت پر دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا متبادل انتظام جو ہے وہ ٹرافک پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس وقت شام کا وقت ہوتا ہے تو لاہور سے باہر جانے والی کاریاں اور لاہور میں داخل ہونے والی کاریوں کی تعداد میں عام روٹین کی جیسے اس وقت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن ان کو چلانے کے لیے ان کو روا دما رکھنے کے لیے ٹرافک کے نظام کو وہاں پر کوئی مصبت اقدام جو ہے وہ نہیں کیے جاتے ہیں اچھا مجاہد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر شادرہ چوک مامیہ کلونی میں ٹرافک کا یہی حال ہوتا ہے تو انتظامیہ اس حوالے سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی کوئی حکمت عملی تیار کیوں نہیں کرتی آج بلکل جس حکمت عملی کی ٹرافک پولیس کی جانب سے پاس ہوئی جاتی ہے اس پر پچھلے دنوں سیٹیو لاہور کی جانب سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پر جو روزانہ کی بنیاد پر جو ریلوے کروسنگ ہے اس کا اگر وہ سینل بند ہو وہاں پر ٹرافک لوگ میں فسے ہو لوگ تو وہاں پر ٹرافک وارڈن کو جو ہے مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ لگایا جائے گا لیکن اب میں عموماً دیکھا ہے کہ جہاں پر ٹرافک کا نظام متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر ٹرافک وارڈن جو ہے وہ آنکھ بچا کے سائیڈ پر کسی محسوس جگہ پر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ٹرافک کو روانوہ رکھنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے تو یہ کافی عرصے سے یہ لاہور کا ایک ایسا واحد اصلا ہے شادرہ کا علاقہ اور شادرہ ٹاؤن اور امامیہ گلونی کا علاقہ جہاں پر ٹرافک کا نظام ہمیشہ کی بنیاد پر بلکہ روزانہ کی بنیاد پر بری طرح سے متاثر رہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مجاہد چیک آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے